مرے اس بلوگ میں آپ کا دل سے سواگت ہے دوستو آج کے اس بلوگ میں میں بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں نیو دلی چھترپور کا جو مندر ہے وہ نوراتری میں کیسا دکھتا ہے تو چلو بینہ ٹائم ویسٹ کیس شروع کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پانی ہے اس کے اندر کچھوے بھی ہیں اور فوہرے لگائے ہیں اور سائٹ میں لائٹے لگائیں ہیں جس سے اس کی خوبصورتی اور بھی اچھی دکھے تو اس ویڈیو میں محنت تو بہت لگی ہے یہ لائن دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو لائن یہاں سے چلتی ہیں ایک لائن جو ہے وہ نوراتر میں جو ورت رکھتے ہیں ان کے لیے پرشاد ملتا ہے اور دوسری لائن جو چل رہی ہے وہ بھندارے کی لائن ہے تو جس کو مطلب جو ورت رکھتا ہے وہ پرساد لینے کے لیے پرساد والی لائن میں جاتا ہے اور جو بینہ ورت رکے رہتے ہیں وہ بھندارے کی لائن میں یعنی جس کو بھندارہ کھانا ہے وہ وہاں پر جاتا ہے تو یہ فہارہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کے بیچوں بیچ میں لگایا ہے اور اس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے یہاں پر لائٹ سے وغیرہ لگائی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کی تقریباً نوراتر شروع ہونے سے پہلے یہاں پر تین چار دن پہلے ہی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہی بڑا یہ مندر ہے اس لئے اس میں محنت زیادہ لگتی ہے سب کو سجانے وغیرہ بہت کام پڑتا ہے اس میں تو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو جتنی جگہ ہوگی میں آپ کو کبر کرا دوں گا یہ جو گیٹ ہے یہ ابھی بند ہو گیا ہے سروعات کے ٹائم میں یہ کھولا رہتا تھا اس لئے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں سے بچے بھی سرارتی کرتے تھے کچھ لوگ گر بھی جاتے تھے چھوٹے لگ جاتی تھی تو یہ پانی دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ساپ پانی نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے کچھوے ہیں مچھلیاں ہیں ٹھیک ہے یہ مندر دیکھ سکتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنی ہجار لائٹیں اس کے اوپر لگائے ہوں گے اور اس میں کتنا سمیہ لگا ہوگا اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں اور سائٹ میں یہ ریلنگ لگا دی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی نہ گھسے یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور کچھ رستے ایسے ہیں جو بند کر دیئے گئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بچے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو کتنی خوشی مل رہی ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے جب لوگوں کو خوشی ملتی ہے ہر انسان سکون دھونتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سکون جرور ملے تو کچھ کو مندر میں ملتا ہے کچھ کو یعنی کہ جس کے جیسے جیسے رواج ہیں ان کو اس حساب سے اپنا جو ان کو اچھا لگتا ہے وہاں جاتے ہیں میں نے بلوگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آیا ہوں اور زیادہ اندر نہیں جا سکتا دوستو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑ سائٹ سائٹ میں انہوں نے تیار کی ہیں اور پیڑوں کے سائٹ میں انہوں نے دیریکیٹ کر دیا ہے لیکن کوئی ساپ سفائی نہیں ہے یہ جو لگائے ہیں یہاں اس کے اندر پہلے پانی رہتے تھے بہت ساپ سترے رہتے تھے بہت ابھی اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی گندگی پڑی ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو تاکہ لوگوں تک پہنچے اور اس مندر کے جہاں جہاں گندگی ہے سائٹ وغیرہ میں ان کو اچھے سے ساپ کیا جائے کیونکہ مندر جتنا ساف رہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے چاہے وہ مندر ہو یا مسجد ہو لوگ آپس میں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو جات دھرم کے بیوات پر نہیں لڑنا چاہیے جندگی جینے آئے ہو یار لڑائی کرنے نہیں اچھے طریقے سے جندگی جیو گے تو لوگ آپ کو بعد میں بھی دعائے ہی دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو مرنے کے بعد ہی لوگ دعا دیتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی برا انسان ہو یہ ہے جنس سوچالے یہاں سے آپ بوئیس سوچالے جاتے ہیں اور اس کے سائٹ میں یہ پارک ہے اور یہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہیں یعنی بہت سی تیاریاں ہوئی ہیں تب جا کے یہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں ملتے ہیں